اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمسلین وعلى علیہ الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المجین وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو اسلق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ آج کی پانچویں آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اس کی نوی آیت ہے اشارت ہوتا ہے يخادعون اللہ وہ اللہ کو والذین آمنوا اور ایمان والوں کو يخادعون اللہ والذین آمنوا وہ اللہ کو ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں وما يخدعون جبکہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتے کسی کو اللہ انفسهم مگر یہ کہ صرف اپنے آپ کو وما يشعرون اور وہ اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے يخادعون جو ہے اس میں مزدر ہے خدعا خیدالعین الخدعا یعنی دھوکہ دینا جو کچھ دل میں ہو اس کے خلاف ذہر کر کے کسی کو اس کام کے ترک کرنے پر عمدہ کرنا جسے وہ انجام دینا چاہتا ہو غیر شعوری ناکامی وہ اپنے آپ کو ایماندار ذہر کرتے ہوئے موضوع میں خود اللہ اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم اس ساجش میں کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں جبکہ ترقیقت غیر شعوری طور پر وہ خود دھوکہ کھا رہے ہیں اس آیت میں اہم نکاتی ہے کہ منافقین اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں نمبر دوری کہ اللہ سے اپنے دل کا حال شپانا خود فریبی ہے تحقیق مزید اگر چاہیے ہو تو مستدر کل وسائل جل ایک صفحہ ایک سو سات سے رجوع کیا جا سکتا ہے میں چاہتا ہوں کہ خدا کا دین جو بہت آسان ہے اس سلحے میں میں کچھ عرض کر دوں سور بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچاسی میں اشاد ہوتا ہے یعید اللہ بکم الاسرہ ولا یعید بکم العسر اللہ تمہیں لئے آسانی کرنا چاہتا ہے اور سختی کرنا نہیں چاہتا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کنزل و مال کی جلتین صفحہ انچاس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں یقینا خدا کا دین آسان ہے اسی طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تفسیر دور منصور کی جلتین صفحہ انچاس پر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسانی کرو سختی نہ کرو تسکین دو متنفر نہ کرو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کنزل و مال میں ہے جس کا نمبر ہے دو سو نواسی دو سو اکیانوے اور آٹھ سو نینانوے اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین دین آسانی والا دین حنیف اسلام ہے کنزل و مال کے حدیث نو سو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے فرماتے ہیں کہ میں آسانی والے دین حنیف کے ساتھ بھیجا گیا ہوں جو میری سنت کی محالفت کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے اسی طرح کنزل و مال کی جلتین میں صفحہ 149 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رہبانیت کے ساتھ محبوب نہیں فرمایا یقینا خدا کے نزدیک بہترین دین آسانی والا دین حنیف اسلام ہے گویا بہت وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے لیکن اس کے لیے جو دنیا میں گمنا ہو گیا ہو جس نے دنیا کا سیر اپنے آپ کو بنا لیا ہو اس کو دین پر عمل کرنا بہت مشکل لگتا ہے تفسیر دور منصور کی چیزے صفحہ 192 پر یہ ہے کہ ابن عورا کہتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو نماز پڑھا تھا وہ ایک گھڑی اسے دیکھتے رہے آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم دیکھ رہے ہو کہ یہ سچ پنچ نماز پڑھا ہے میں نے اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر علیہ مدینہ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اسے مت سناو کہ حلاک ہو جائے گا پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ